درد پیٹ قے ورم جگر باؤ گولا بدحضمی درد گردہ دھنک کی کمی پیٹ کے جتنے بھی مراحل اور مسائل ہیں ان تمام ان تمام مسائل کو ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا سو کے سو فیصدی کام کرنے والا آج ہم آپ کو نسخہ دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی کارگر اور اچھا نسخہ ہے یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو میں نے آپ کو مرض ہنوا دیئے ہیں جیسے درد پیٹ پلٹی کا ہونا ہے ورم جگر ہے باؤ گولا ہے بدحضمی ہے درد گردہ ہے ہنک کی کمی ہے کھٹی ڈکا رہے ہیں ان تمام امراض میں ہوتی جادو کی طرح یہ کام کرنے والا ایک آسان سا مصخہ ہم آپ کو دے رہے ہیں بنانے کا طریقہ ترقیب سب کچھ بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے گزارشیں آپ ہمارے ساتھ چھوڑے رہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ازہری دوا خانے کی ڈانب سے میں ہوں حکیم محمد رزوان السلام علیکم پیارے دوستو آج بہت سارے لوگ پیٹ کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لئے تو بہت ہی خاص کر کے مفید ہیں ہی رہیں چھ ماشا پنسارے کی دوبان پیسان آسانی سے مل جائے گی نوشات در ایک طولہ نمک ایک طولہ یہ ساری چیزیں آپ لے لیں دینے کے بعد ان کو باریک کر کے پورڈر بنا دیں باریک کر کے آپ پورڈر بنا لیجی اور گرم پانی میں ڈام لیجی اور گرم پانی میں ڈال کے ان کو اچھے سے خرل کیجی زبردست طریقے سے آپ ان کو نہ خرل کیجی کہ یہ ایک ارک دودھ کی طرح ارک ہو جائے گا پھر اس کو کپڑے سے چھان لیجی بوتر میں بھر دیجی ان تمام عدویہ کی جو خوراکے ہوں گی وہ چوبیس خوراکے ہوں گی چوبیس خوراکے سمجھیں ان کو کل وزن کا چوبیس خوراکے بنا لیں جو میں نے بتایا ہے آپ کو ٹھیک ہے جب بھی آپ کو پیٹ میں درد ہو یا جگر میں ورم ہو یا گردے میں درد ہو یا بدحضمی ہو یا بھونٹی کمی ہو تھوڑا سا دیں انشاءاللہ ترن ترام ملے گا دوسری خوراک چار گھنٹے بعد پھر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو استعمال کرائیں جادو کی طرح یہ نسخہ کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ آتا ہے استعمال کریں دوسری خوراکے